نمچکار ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نا اور جو سمجھانے جا رہا ہوں شاید ہی کسی نے آج تک ایسی ویڈیو بنا کر یوٹیوب میں آپ کو دکھایا ہوگا تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے ہاتھ جو کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو انڈ تک جرور دیکھنا جیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنے گی جا سیدہ پانچ سی منٹ کی ویڈیو بنے گی اس ویڈیو میں جو آج آپ کو سیکھنے کو ملے گا شاید ہی کہیں آپ نے سیکھا گا تو آج اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں سی ایم پی سینسر جہاں پر آپ میرے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں وہ سی ایم پی سینسر یعنی کی کیم شارٹ پوزیشن سینسر ہے تو یہ سینسر پہلے بتا دیتا ہوں چھوٹا سا کہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ سینسر ہماری کیم شارٹ کی پوزیشن کو ایسی ایم کو بتاتا ہے کہ ہماری جو کیم شارٹ ہے وہ کس پوزیشن میں ہے یعنی کی کون سا سینسر کون سے سٹوک میں ہے تو اس کے مطابق پھر ہمارا ایسی ایم کیا کرتا ہے ہمارا اگنیشن ٹائم کو سیٹنگ کرتا ہے کہ کس طرح طریقے سے اگنیشن ٹائم اور انجکشن ٹائم کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میلنی میں نے آپ کو بتا دیا جی ایسی ایم سینسر یہ کام کرتا ہے تو اب میں یہاں سے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اگر یہ ایسی ایم سینسر خراب ہو گیا کسی کارن سے تو آپ کی گاڑی میں کیا ڈیفیکٹ آئے گا یہ آپ کو لائیو دیکھنے کو ملے گا بیڈیو میں جرور دیکھتے رہے گا میں آپ کو لائیو دکھانے جا رہا ہوں گاڑی کو سٹارٹ کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے گاڑی کا پک اپ مر جاتا ہے اگر یہ سی ایم پی سینسر خراب ہو جاتا ہے دوستو لکت جہاں آتی ہے یہ سی ایم پی سینسر خراب ہو جاتا ہے پر جو ڈرائیو رہا ہوتا ہے یا گاڑی کا مالک جو گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے میرے گاڑی کا سی ایم پی سینسر خراب ہو رکھا ہے تو یہ جاننا بہت جرور یہ ہے تو آپ کو کس طریقے سے پتہ چلے گا گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے جب بھی ہر ڈرائیو کریں یہ سی ایم پی سینسر خراب ہو رہا ہے وہ میں آپ کو step by step سمجھانے جا رہا ہوں practical دکھاؤں گا live دکھاؤں گا تو ویڈیو کو بالکل series ہو کے دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو share جرور کرنا چینل کو subscribe جرور کرنا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو اس طرح کی knowledge کی ویڈیو آپ کو اور آگے مل سکیں تو یہاں پہ دیکھئے یہ cmp sensor ہے تو یہاں سے میں ایک وار cmp sensor کو جہاں سے اتاروں گا اس cmp sensor کو میں disconnect کروں گا پھر گاڑی start کروں گا گاڑی کو accelerate کروں گا کہ گاڑی میں کیا function جو کم ہو جا رہے ہیں پھر cmp sensor لگاؤں گا پھر دورہ گاڑی کو start کروں گا accelerate کروں گا گاڑی کو پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ گاڑی میں کیا دکھت آتی ہے اور کیسے ایک driver کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری گاڑی میں کیا دکھت آ رہی ہے ایک mechanic کو تو ٹھک سے پتہ چل جاتا ہے پر ایک driver جوتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف دیان نہیں دے پاتا ہے کہ گاڑی میں کیا defect آ چکا ہے وہ ہلکا فلکا اس کو پتہ چلتے پر وہ اس کو نظر انداز کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اتنی deeply knowledge ہوتی نہیں ہے sensor کی کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ sensor جو ہوتے ہیں پوری گاڑی کا control ہے جو sensor کے through ecm کے پاس جاتا ہے اور ecm پوری گاڑی کو control کرتا ہے تو ایک بھی sensor defective ہو جانے سے گاڑی میں بہت بڑا fault ہوتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو cmp sensor کا practical کر کے بتا رہا ہوں اس کے آگے میں اور بھی دوسرے sensorوں کے بارے میں بتاؤں گا تو دیکھیں سب سے پہلے میں جہاں پہ گاڑی start کر لی ہے میں نے یہ گاڑی start اس کی انجن گاڑی کا start ہو چکا ہے ہماری گاڑی کی battery پوری full charge battery ہے اس میں ایک ہی صرف سے گاڑی start ہوئی ہے اب آگے دیکھئے اور سمجھئے جہاں پہ اب بالکل سیریز ہو کے سمجھنا ہے جہاں پہ کہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا اور کیا بتاؤں گا دیان بلکل ویڈیو کی طرف لگائیے گا تب ہی آپ کو سمجھ جائے گی کچھ changes آپ کو جہاں دیکھنے کی ملے گی اس changes کو آپ نے notice کرنا ہے اور بلکل دیان دینا ہے جہاں پہ دیکھیں cmp sensor کا coupler لگا ہوا ہے بلکل wiring کا connection بلکل صحیح ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے sensor بلکل خراپ نہیں ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے sensor ہم نے سب چیک کیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ sensor کی wire آ رہا ہے بلکل یہ پوری گاڑی ایک دم 1010 گاڑی ہے اب جہاں پہ دیکھیں میں گاڑی کو آگے accelerate کرتا ہوں گاڑی کا engine start ہے اب آپ نے notice کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ میں گاڑی کو accelerate کر رہا ہوں اور یہ گاڑی ایک دم سے پورا پکٹ رہی ہے گاڑے کے دیکھیں گاڑی کا accelerator اٹھاتے ہی گاڑی بھاؤں گاڑ کر رہی ہے مطلب کی ایک دم engine فل سامنے آ رہا ہے کوئی دکھر پریشان ہی نہیں آ رہی notice کریے گا جہاں پہ میں آپ کو کیا سمجھانے جا رہا ہوں notice کریے گا بیڈیو کو دھیان سے دیکھیں گا میں بار بار کر رہا ہوں تب بھی آپ کو سمجھ جائے گا اب جہاں پہ میں کیا کروں گا اس cmp sensor کو میں جہاں سے remove کر دیتا ہوں یہ practical چل رہا ہے دوستو جہاں سے میں نے یہ cmp sensor کو remove کر دیا ہے جہاں پہ دیکھیں اب جہاں پہ یہ cmp sensor جہاں پہ remove کر دیا ہے یہ اس کا coupler ہے اس کو میں جہاں پہ side میں رکھ دیتا ہوں تو دیکھیں جہاں پہ یہ sensor میں نے بلکل side میں کر دیا ہے اب میں دوارہ گاڑی کو accelerate کروں گا آپ notice کریے گا یہاں پہ notice کریے آپ دیکھیں جہاں پہ جیسے میں گاڑی کے accelerator کو اٹھا رہا ہوں تو گاڑی کا جو pick up ہے وہ بلکل مر گیا ہے جہاں پہ گاڑی بلکل اٹھنے رہی ہے کھالی گاڑی بلکل نہیں کری جیسے پہلے کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ cmp sensor ابھی میں نے دوارہ لگا دیتا ہوں اب یہ cmp دوارہ لگ چکا ہے ابھی دیکھیں ابھی جہاں پہ notice کریے دیکھیں cmp sensor کا coupler لگانے کے بعد کیا ہو رہا ہے گاڑی جیسے accelerator دے رہے ہیں گاڑی پوری ایک دھم سے گاڑی اٹھ رہی ہے بھٹ ہم جہاں سے جب جہاں کپلر نکال دے رہے ہیں ابھی دوارہ دوارہ دیکھیں میں دوارہ سمجھاؤں گا آپ کو ایک بار رو سمجھانا دوں گا بلکل دیان سے دیکھیں اب جہاں پہ جہاں پہ ابھی میں گاڑی کو accelerate کروں گا اب جب میں بینہ کپلر کے گاڑی کو accelerate کروں گا تو گاڑی بلکل نہیں اٹھ رہی ہے نوٹس کریے جہاں پہ نوٹس کریے جہاں پہ نوٹس کریے آپ دیکھیں کپلر نکلا ہوا ہے دیکھیں اب جہاں پہ ہوا کہ ہے اب میں دوارہ کپلر لگا کے اب دیکھیں گا اب نوٹس کریے گا جہاں پہ کچھ چینجز ہوئی ہیں کپلر کو نکالنے کے بعد جانے کی میں نے سی ایم پی سینسر کو ڈسکنیکٹ رہی ہے ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں گے اب سمجھیں جہاں پہ سمجھیں گے آئی ہوب کی جہاں پہ میں جو آپ کو سمجھانا چاہا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ سی ایم پی سینسر کا کپلر ہٹانے کے بعد گاڑی کا پکاپ بلکل ختم ہو جا رہا ہے اور اگر سی ایم پی سینسر ہم لگا دیتے ہیں تو گاڑی کا پکاپ ایک دموں گاڑی مار رہی ہے تو یہاں پہ یہ نوٹس کرنے والی بات ہے اگر دلتی سے آپ کا سی ایم پی سینسر جہاں پہ خراب ہو جاتا ہے اگر اس کی وائرنگ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسے پہچانا ہے کہ میری گاڑی میں جب آپ گاڑی ڈرائیب کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا پکاپ بلکل ختم ہو جائے گا مان لیجے اگر ہنٹر پرنٹے پکاپ آپ کا تھرٹی پرسنٹ میں آ جائے گا تو جیسے ہنٹر پرنٹے پکاپ تھرٹی پرسنٹ میں آ جاتا ہے تو دیکھ لیجے آپ مان لیجے کہ آپ کا سی ایم پی سینسر میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے کسی نہ کسی سینسر میں فالٹ ہے اب آج مانیجے سینسر بتایا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دوسرے سینسر کو اس طرح سے پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا آپ خود بھی جی چیز نوٹیس کر سکتے ہیں